ہمارے جسم میں عمر گزرنے کے ساتھ متعدد تبدیلیاں آتی ہیں جب ہماری عمر تیس سال سے اوپر ہوتی ہے تو جسم میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں جن میں سے کچھ تو حیران کن ہوتی ہیں ویسال کے طور پر اگر تیس سال کی عمر کے بعد پسینہ کا مخارج ہوتا ہے تو یہ بھی اسی عمل کا نتیجہ ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی دس حیران کن تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تیس سال کی عمر کے بعد رونما ہوتی ہیں نمبر ایک دماغ کا حجم گھٹ جاتا ہے جی ہاں عمر بڑھنے کے ساتھ دماغ کا حجم نہیں بڑھتا بلکہ اس کا اُلٹ ہوتا ہے جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو دماغ کے مقصوصی سے سکڑ جاتی ہیں تیس سال کی عمر کے بعد عوصتاً روزانہ پچاس ہزار نیورونز ختم ہوتے ہیں مگر یہ پریشان کو نمر نہیں کیونکہ ہمارا دماغ جانتا ہے کہ حالات سے کیسے مطابقت پیدا کرنی ہے نمبر دو پسینہ کام آتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ پسینے کا اخراج مختلف انداز سے ہونے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پسینے کے غدود عمر کے ساتھ سکڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی حساسیت گھٹ جاتی ہے اور سیال کم بنتا ہے نمبر تین موسمی بیماریوں کی شکایت کام ہو جاتی ہے بچپن میں موسم بدلتے ہی نزلہ زکام کا سامنا ہوتا ہے مگر عمر بڑھنے کے ساتھ خانسی یا چھینکوں کا سلسلہ کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارا مدافعیتی نظام مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور اکثر بیماریوں پر آغاز میں ہی کابو پا لیتا ہے نمبر چار چکنے کی حس کام زور ہو جاتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ چکنے کی حس کام زور ہونے لگتی ہے بلکہ کچھ افراد کی کھانے میں دلچسپی بھی گھٹ جاتی ہے تیس سال کی عمر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں بیشتر افراد کی ذائقے کی حس نمائے حد تک کام زور ہو جاتی ہے ایسا ہی کچھ سونگنے کی حس کے ساتھ بھی ہوتا ہے نمبر پانچ مسلز کا حجم گھٹ جاتا ہے عمر بڑھنے سے مسلز پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کا حجم کام ہونے لگتا ہے اس کے نتیجے میں ہم کام زور ہو جاتے ہیں تیس سال کی عمر کے بعد ہر دہائی کے دوران مسلز کا حجم میں عوستان تین سے آٹھ فیصد تک کمی آتی ہے یعنی جسمانی وزن میں بہت بڑی تبدیلیوں کا امکان کام ہو جاتا ہے مگر ہمارا جسم کام کیلوریز جلانے لگتا ہے جس سے مطابق امکان بڑھتا ہے نمبر سات شخصیت مستحقم ہو جاتی ہے نوجوانی میں ہم کافی زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور بیس سال کی عمر کے بعد ہم دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر تیس سال کی عمر کے بعد ہم اپنی زندگی سے کافی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں اور شخصیت مستحقم ہو جاتی ہے نمبر آٹھ ناخن سوست روی سے بڑھنے لگتا ہے تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوانی میں ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں مگر درمیانی عمر میں ناخن بڑھنے کی رفتار سوست ہونے لگتی ہے جس کی وجہ خون کی گردش میں آنے والی تبدیلیاں ہیں نمبر نو دانتوں کی حساسیت گھاڑ جاتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے دانت کام حساس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپری سطح زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اوپری سطح مضبوط ہونے سے دانتوں کی حساسیت کم ہو جاتی ہے اور گرم تھنڈا لگنے کی شکایت کم ہوتی ہے نمبر دس زیادہ خوش رہنے لگتے ہیں بچپن میں بیشتر افراد کو زندگی اچھی لگتی ہے مگر یہ احساس نوجوانی میں مانت پڑھنے لگتا ہے عمر بڑھنے سے جسمانی اور دماغی تنزلی تو بڑھتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ خوشی اور اتمنان کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے